تو مووی کی شروعات ہوتی ہے سبیشن اور اس کی بیٹی اینا سے اور وہ دونوں ایک سکیٹنگ کلم میں سے جہاں پر سبیشن اینا کے ساتھ سکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور فیلال ابھی دنیا کی اندر اپاکلپس مچا ہوا ہے جس سے بچتے بچاتے وہ دونوں یہاں ماں پر گم رہے ہوتے ہیں خیر اب وہ دونوں ہی باہر جانے لگتے ہیں اپنی آنکھوں کو بلائنڈ فورڈ کر کے لیکن تب ہی وہاں پر کچھ بلائنڈ روبرز آ جاتے ہیں جو کی سبیشن کو پیٹ کر اس کے کھانے پینے کا اور ضروری سامان لے کر وہاں سے باب جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو روبرز ہوتے ہیں ان کے سینسز بہت زیادہ ہائے تھے اس لیے ایسا کر پائے تھے خیر اب اینہ جس کو سبیشن نے وہی پر چھپا دیا تھا وہ اس کے پاس میں آتی ہے اور اب وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں اپنی آنکھوں کو بلائنڈ فورڈ کر کے اور ہم پورے شہر کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر تباہی مچھی ہوئی ہے ٹرینز ٹرانسپورٹس پلینز کی ایکسرین طورت کے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ قتم ہو چکے ہیں اور اپاکلپس سب جگہ پیل چکا ہے خیر اب راستے میں سبیشن کو ایک گروپ دکھائی رہتا ہے جو کہ باہر سے کھانا مگرہ دون کر واپس اپنے بیس پر جا رہی ہوتے ہیں اور وہ سب ہی بلائنڈ فورڈ لیڈ ہوتے ہیں جو کہ ایک روپ کے سہارے اپنے بیس تک واپس جا رہے تھے اب سبیشن ان کو دیکھ کر روک جاتا ہے اور اینہ سے کہتا ہے کہ جب تک یہ بات تیر نہ ہو جائے کہ وہ لوگ اچھے ہیں تب تب وہ چھپی رہے اور اب وہ اس گروپ سے بات کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دو دن سے بھوکا ہے لٹ چکا ہے اور انجورڈ بھی ہے اور اگر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے چلیں تو وہ انہیں جنریٹر کا پتہ بتا دے گا اور اس گروپ کا لیڈر مارسیل اس کی بات کو مان کر اس کو بنے بیس تک لے جاتا ہے اب اس بیس کے اندر اور بھی لوگ سے جو کہ اسے رہنے کیلئے جبہ دیتے ہیں اور ایک ڈاکٹر لیلین اس کے گھاو کو سٹچ کرتی ہے اب سبیشن سب کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور یہاں پر اسے ایک اندر آدمی رکھائے دیتا ہے جس کی آنکھیں فوٹی ہوئی تھی اور وہ سبیشن کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کریچرز کو دیکھ سبتے ہیں اور آنکھیں کھول کر بہاہت بھی جا سبتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ سب کو مجبور کرتے ہیں ان کریچرز کو دیکھنے کے لیے اور وہ لوگ اس کے پاس بھی آئے تھے جنہوں نے اس کی وائف کو پکڑ کر اس کی وائف کے فور ہیڈ پر ایش سے ایک آنکھ منائی اور زبردستی اس کی آنکھیں کھول کر اس کریچرز کو دیکھنے پر مجبور کر دیا اور اس دن اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنے ہی آنکھیں فور لی تھی خیر تب ہم ایک چیز نوٹس کرتا ہے کہ سبیشن کے ساتھ اینہ آپ کہیں بھی دیکھنے ہی رہی ہوتی ہے تو وہ ابھی تب کہیں پر چھپی ہوئی تھی اور اگر وہ یہاں پر خود گروپ میں آ سکتا ہے اور یہ لوگ اچھے ہیں تو اس کو اینہ کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر تو وہ بیچاری اکیلی ہی ان کریچرز کے آس پاس تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کریچرز ٹیمٹ کر کے کسی سے بھی بلائن فور کھلوا سکتے ہیں اور وہ آسانی سے ماری جائے گی تو آخر کار سبیشن نے ایسا کیا کیوں ہوگا تو اس کا جواب ہم کو اب ملے گا کھر اب رات ہو جاتی ہے اور سب کی سونے کے بعد نے وہ آپریشن روم میں جاتا ہے اور یہ جگہ ایک بس والی فیکٹری تھی جہاں پر بہت ساری بسس تھی اور وہ سبھی ریفیوجیز ایک بس میں سویا کرتے تھے اب سبیشن ساری کیز لے کر آتا ہے اور بس کو شروع کرنے لگتا ہے وہ سبھی لوگ جاپ چکے تھے اور وہ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس کو روکنے لگتے ہیں لیکن وہ ڈرائیورز کیبن کو اندر سے ہی لگ کر لیتا ہے اور اپنے کام میں لابے رہتا ہے وہ آئینہ سے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا ان لوگوں کو فری کر دے گا اب وہ بس کو آن کری لیتا ہے اور سب لوگ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بس کو جیسے تیسے فیکٹری سے بار نکال لیتا ہے تب ہی وہ پریچرز وہاں پر آ جاتے ہیں وہ زوردست کی سب کی آکی کھلوا کر انہیں وہ دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک کی بعد ایک انسان خود کو ختم کرتا جاتا ہے کل کر آسمان میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اب تب ہی اینا اس کے پاس میں آتی ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے بالکل صحیح کیا اب وہ سب فری ہو کر ان کی صحیح جبہ پر جا چکے ہیں اور سبیشن ایک شیفرڈ ہے جو کی ساری شیپس کو ان کے بین سے فری کر کی انہیں صحیح جبہ پر پہنچا رہا ہے اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وہ بھی آفٹر لائف میں جا کر اینا اور اپنی وائف سے دوبارہ مل سکتا ہے یعنی کہ ہم سمجھ باتے ہیں کہ یہاں پر اینا ریل نہیں ہے بلکہ وہ سبیشن کے بیزنز میں ہے یا پھر یہ کہیں اس کے ساتھ میں کوئی کریچر ہے اور سبیشن یہاں پر کیوں نہیں مرا تو اس کا اصلی ریزن یہ ہے کہ اسے خود ان کریچرز نے چوز کیا ہے باقی دنیا میں بچے ہوئے لوگوں وہ ختم کرنے کے لیے جیسا کہ اس بلائن عویتی نے بتایا تھا اور یہاں پر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سب کام اچھا کر رہا ہے اور کریچرز ہی اسے اینا دکھاتے ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریچرز نے اس کے لیے اینا کا روپ لے کر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے کنٹرول میں رہ کر ساری باتیں مانے اور لوگوں کو ان کریچرز کی آگے سیکریپائس کرتا رہے اور دو ہزار اٹھارہ والی برڈ بوکس مووی کے اندر بھی اس اب چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے یعنی کہ جو اس وقت کے ہاتھ سے تو وہ کسی اور شہر کے تھے اور یہ کسی اور شہر کے ہیں لیکن جو چیزیں ہیں جو ایوینٹس ہیں وہ سائمرٹینیسلی چل رہی تھی خیر اب ہم نو مہینے پہلے کا سین بھی دیکھ پاتے ہیں اور آخری مووی کی طرح یہاں بھی پاسٹ اور فیوچر کی کہانی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی لیکن یہ ڈاریکٹ سیکویل نہیں ہے بلکہ یہ ایک کائنڈ آف سپین آف سیکویل ہے جس کی اندر جب یہ اپاکلیپ شروع ہوا تھا تب کی کہانی دکھائی جا رہی ہے اور پیزنٹ اور پاسٹ کے صرف نو مہینے گیپ ہیں اور آخری مووی کی مین لیر کی کہانی سے پوری طرح چار سال پیچھے ہیں یعنی کہ آپ ایسا سیمپل شبدوں میں سمجھ لو کہ جو کہانی اس وقت گھٹی تھی یہ بلکل وہی سیم کہانی ہے سب خود ساتھا چل رہا ہے لیکن یہاں پر بس لوکیشن چینڈ ہو چکی ہے یا پھر یہ کہیں کہ جو اس وقت مین لیر تھی اس کے علاوہ یہاں پر سبیشن کی کہانی ہم کو دکھائی جائے گی اینی بیز جیسا کی ایک کہانی بارسلونا شہر کی ہے تو یہاں برم سبیشن کو دیکھ پاتا ہے جو کی پیشے سے ایک انجینئر ہے اور ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا وہ ایک تربائن کے پاس میں کھڑا ہوا تھا ان کی ٹیسٹنگ کر رہا تھا اس کو کال پر پتا چلتا ہے کہ دو تربائنز کے اندر دھیر سارے لوگوں نے ایک ساتھ کول کر اپنی جان دے دی یہ زنگر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگا بھاگا اپنے آفر جاتا ہے جہاں پر اس کو شہر کی نیوز ملتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اور بہت ساری سٹیز کے اندر انفیٹ پورے یوروپ کے اندر لوگ خود کو ختم کر رہے ہیں کبھی کوئی ٹرین ڈرائیور خود کو ختم کر رہا ہے اور ٹرین کا ایکسیرنٹ ہوتا ہے تو کبھی کوئی کہی سے جمپ کر کے اپنی جان دے رہا ہے اور اب تک دھیر سارے لوگ مارے جا چکے ہیں تبھی سبیشن کو اس کی وائف کو کول آتا ہے جو کہ اسے ان حادثوں کی بارے میں بتاتی ہے اور اس سے جلدی ہی ان کی بیٹی اینہ پر لے کر آنے ہو بھی ہتی ہے تاکہ وہ لوگ یہاں سے کہیں سیپ جگہ پر جا پائے اب یہاں پر آفیس میں ہی لوگ خود کو مارنا شروع کر دیتے ہیں سبیشن بارواقتہ ہے تو یہاں بھی بہت سارے لوگ اپنی جان دے رہے تھے جیسا کی پہلی مووی کے اندر ہوا تھا اب وہ جیسے سے بچتے بچاتے میٹرو سٹیشن پہنچتا ہے تو یہاں پر دھیر سارے دری ہوئے لوگ تھے اور تبھی وہاں پر ایک ہوا آتی ہے جو کی اصل میں یہی کریچرز ہیں اور اب وہاں کے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبیشن سمہو نہیں دیکھ پاتا اور اب جن دین لوگوں نے ان کریچرز کو دیکھ آتا وہ ٹرین ڈریک پر چلے جاتے ہیں اور اب ان کو مرتے ہوئے دیکھ کر اور باقی لوگ بزیشن میں آ کر خود کو قتم کرنے لگتا ہے اور تب تک سبیشن سمجھ جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے بس مرنے والوں وہ نہیں دیکھنا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہ اینہ کی سکول میں جاتا ہے اور اسے لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے اس کو چرچ کا پریسٹ ملتا ہے اور وہ سبیشن سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے کیا یہ میرے کل سب کچھ ہی سب کچھ گوڑ کر رہے ہیں اور وہ سب لوگوں کو فری کر رہے ہیں یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے جہاں پر گوڑز اور انجلز ارت پر آ رہے ہیں اور اصل میں پریسٹ ان سبی کو گوڑ کا ہی کام مان رہا تھا یعنی کہ یہ سارے انجلز دھرتی پر آ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کائنڈ آف اینڈ آف دا ورلڈ ہے گوڑز اور انجلز یہاں آ رہے ہیں اور سب کو ہیون میں لے جا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ خود سے نہیں سوچ رہا تھا بلکہ یہ کریچرز اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کریچرز اتنے خطرناک ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے اس کے جو بلیف ہوتے ہیں ان کے فیر ہوتے ہیں انگزائیٹی ہوتی ہے اسی کی روپ میں وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں اب سبیشن اینہ پہ لے کر اپنی وائف کے پاس میں آتا ہے لیکن یہاں پر بھردر مت چکی تھی جسے اس کی وائف ایک کار سے ہٹ ہو کر ماری جاتی ہے جو کی اس کے لئے بہت ہی ہارٹ بریکنگ تھا تب ہی کہانی پریزن ٹائم میں آتی ہے اور سبیشن کو دکھائی جاتا ہے جو کی اینہ کے ساتھ ایک چرچ میں تھا اور سبیشن کنفیشن کیلئی آیا ہوا تھا کہ اس نے ان نوہوں سے جھوٹ کہا اور اس نے اپنی فیاملی سے ری یونائٹ ہونے کے لئے سب کچھ کیا یونکہ غلط نہیں تھا اور کیا گوڈ اس کو معاف کر رہے ہیں جس پر اسے ایک انجل موہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے مینز وہ بلکل صحیح کر رہا ہے لیکن یہ سب سچ نہیں تھا کیونکہ اس کو بہکانی کیلئے یہ سب کریچرز کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے جنہوں نے اس کو پدست کر کے رکھا ہوا تھا ان فیٹ اینہ بھی یہاں پر ریل نہیں ہے اب وہ وہاں سے بار بار جاتا ہے اور اب آگے چل کر اس کو ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کی بلائنڈ فول ہٹانے جارے لگتا ہے لیکن اس لیڈی کے ساتھ اس کا گروپ بھی تھا اور دو ڈاکس بھی تھے تو وہ اپنے پرانے طریقے سے چلنے کا پلان کرتا ہے کہ پہلے گروپ میں جائے گا پھر سب کو کریچرز کے حوالے کر دے گا اب وہ پھر سے اپنی وہی پرانی ترقیب اپناتا ہے اب وہ ان سب کو کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی ملد کرتا ہے تو وہ ان کو جنریٹر کے پاس لے کر جائے گا جس پر پہرے تو وہ سب ایڈی نہیں ہوتے لیکن وہ لیڈی جس کا نام کلیر ہوتا ہے وہ اس کی ملد کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور اب تب وہاں پر وہ کریچرز بھی آوے تھے تو وہ اسے اپنے ساتھ ان کے ہائی راؤڈ تک لے جاتے ہیں اب یہ ہائی راؤڈ اصل میں ایک بنکر تھا اور یہاں پر وہ لوگ پوری طرح سیف تھے کھر اب اس گروپ کا ایک کائنڈ آف ریڈر ہوتا ہے جس کا نام رفا تھا وہ اسے پوچھ ٹچ کرنے لگتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچا کیسے بچا کیسے جس پر وہ کہانے سناتا ہے کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ تھا اور وہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جو کی آنکھیں کھول کر گھومتے ہیں اور کریچرز کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو دیکھنے پر پوسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے پورے گروپ کو کریچرز کو دیکھنے دیا لیکن وہ چھپ بیا تو بچ گیا اب وہ لوگ اس سے جنریٹر کی لوکیشن کچھ لکتے ہیں اور اینو اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ ان کو جنریٹر تک لے کرتا ہے تو ایک دو ہی اس کے ساتھ جائیں گے اور وہ ان کے بینا یہاں پر واپس آیا تو باقیوں کو اس پر شک ہو جائے گا تو اسے سب کو ہی باہر لے کر جانا ہوگا اور وہ یہاں پر موجود ایک لڑکی کا یوز کر سکتا ہے اب وہ کہہ دیتا ہے کہ اسے جنریٹر کی لوکیشن نہیں پتا اس نے بچنے کے لئے جھوڑ بول دیا تھا اور اب وہ اس لڑکی سوفیا کے پار جاتا ہے جو کی اصل میں جرمن تھی وہاں پر تباہی جروع ہو گئی اور لوگ خود کو ماننے لگے لیکن اس کی مدر اس کی آئیس کور کر کے اس کو بچا کر ایک سیف جگہ پر لی آئی انفیکٹ انہوں نے ایک میسج بھی سنا تھا کہ ایک کیسل موجود ایک پر سیف زون ہے جہاں پر وہ کیسل پوری طرح بول سے کورڈ ہے ماؤنڈین پر ہے اور وہاں پر مین دور پر جانے کیلئے ایک گوندولہ ہے مینز ای کی اندر آنے جانے کا راستہ ہے جہاں پر آرمی نگرانی رکھتی ہے آنے والوں کو دیکھا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے اور وہ جب پوری طرح سے سیف ہے وہ اپنی مدر کی ساتھ وہاں پر جا بھی رہی تھی لیکن ایک بھیر کے اندر وہ ان سے علاق ہو گئی جو کی بعد میں ایک رات کلیئر کو ملتی ہے اب سبیشن کیلئے سب سے اچھا موقع تھا تو وہ سب کو کنونس کرنے لگتا ہے کہ انہیں اس کیسل تک جانا چاہیے کیونکہ اگل وہ یہی پر رہے تو فوڈ شورٹیج سے مارے جائیں گے جبکہ کیسل پر تو فوڈ اوبایا بھی جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انہیں سوفیہ کی مدر بھی مل جائے اب کچھ لوگ اگری تھے اور کچھ نہیں تھے لیکن فائنلی سبھی کیسل جانے کے لئے مان جاتے ہیں پھر اب وہ سبھی کیسل جانے کے لئے نکل جاتے ہیں اور راستے میں ہم تبھی سبیشن کا ایک اور فلاش وید دیکھتے ہیں جس کے اندر آٹھ مہینے پہلے اینہ بیمار تھی جس کے لئے وہ ڈاکٹر دوائے دھوننے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے ہیلپ نہیں ملتی اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کھر اب کہانی پھر سے پریزن ڈائم میں آ جاتی ہے اور وہ لوگ ایک جبہ رات گزارتے ہیں اور موقع پا کر سبیشن، رفا اور اوپیویو کے ڈاکس کے پٹے کار دیتا ہے اب اگلے دن جب سبھی لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو راستے میں ایک کریچرز ان کے پاس آتے ہیں اور تب ہی وہ دونوں ڈاکس جو ہوتے ہیں ان کے پٹے کٹ چکے تھے وہاں سے بھاپ جاتے ہیں اور اب انہوں کو ان کے لفڈ ونز کی آوازیں سنائے دیلے لگتی ہیں جو کہ یہ کریچرز سے زنا رہے تھے تاکہ وہ لوگ آنکے کھول لے اور رفا کو ڈاکس کی رونے کی آواز سنائے دیتی ہے جسے کی وہ اپنے آنکے کھولی لیتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کریچرز کی ایک ٹرک تھی تب ہی وہ پاسیشن میں آ کر خود کو ہی قتم کر لیتا ہے اب سوفیا کو بھی اس کی مدر کی آوازیں آ رہی تھی اور وہاں کے کھول لہی والی تھی لیکن تب ہی اوکٹیویو اس کو روک لیتا ہے اور سب کو ایک بللنگ کے اندر لے کر جاتا ہے اور یہاں پر ایک اول کبل بھی تھا روبرٹو اور اس کی وائف اور یہاں پر روبرٹو کے ہاتھ پر ایک دوگ بائٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ وہ کریچرز، اینیملز کو بھی پگست کر سکتے ہیں اب وہ سب ہی بللنگ میں چھوکتے ہیں اور سب بہت ہی زیادہ پریشانتیں جہاں پر کلیر کہتی ہے کہ ان سب کو ان کے لیوڈ بانس کی آوازیں سنائے دے رہی ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس پر اوکٹیویو کہتا ہے کہ یہ اوبزرورز اترکت ہو سکتا ہے جہاں پر کوانٹم مکینکس میں پارٹیکلز انڈیفنیٹ سٹیٹ میں ہوتے ہیں جب تک اوبزرورز نہ کیا جائے اور یہ کریچرز وہاں پر نہیں ہو سکتے جن کا کوئی روپ کوئی سٹیٹ نہیں ہے اور وہ ہر مومنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں جب تک انہیں اوبزرورز نہ کیا جائے اور ہمارے کونٹیکٹ میں آنے پر وہ ہمارے حساب سے شیپ لے لیتے ہیں اس لیے انہیں اپنے لیوڈ بانس کی آوازیں سنائے دیتی ہیں اور الگ الگ چیزیں دکھائے دیتی ہیں جو کی اصل میں وہاں پر نہیں ہوتی کیونکہ یہ کریچر ان کے پین فیر یا پھر بریف کو یوز کرتے ہیں ان کے ہی خلاف اب سبیشن سوفیہ کے پاس جاتا ہے جو کیرو رہی تھی اور وہ اس کو سمالتے ہوئے اسے اینا کا لوکر دے رہتا ہے خیر تب ہم اس کا ایک اور فلاش بیک دیکھتے ہیں سات مہینے پہلے کا جہاں پر وہ اینا کے ساتھ ایک گھر میں چھپا ہوا تھا اور وہاں پر پاس میں ہی وہی لوپ جو کیس کریچرز کو دیکھ سکتا ہے وہ آتے ہیں اور یہاں پر اصل میں ان کا لیڈر وہی پریسٹ ہوتا ہے اور وہ سب کے ماتے پر آنکھ بنا کر انہیں کریچر دکھاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ خود کو قتم کر لیتے ہیں اس کو یہاں پر یہ کریچرز انجل فارم میں دکھ رہے تھے وہ ان کو گوڈ سمجھ رہا تھا ان کے بھیجے ہوئے پریشتے سمجھ رہا تھا لیکن سبیشن کیسے بھی کر کے اینا کو وہی پر چھپا کر رکتا ہے خیر پریزنٹ ٹائم میں اینا اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے سوفیہ کو وہ لوکٹ کیوں دیا جو کی اس کا تھا اور وہ اس کی بیٹی نہیں صرف اس کے لیے ایک شیپ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اینا نہیں بلکہ انہیں کریچرز میں سے کوئی ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہاں پر یہ اس کی سوچ ہے تب ہی کلیر اس سے بات کرنے آتی ہے جو کی کہتی ہے اسے اپنے بھائی کی آواز آئی تھی جو بھی ختم ہو گیا تھا لیکن یہ سب کونی کریچرز کا کام ہے جو کی ان کو توڑنے کیلئے یہ سب کام کر رہے ہیں اور ان کے ہی دکھ اور لاؤس کو یوز کرتے ہیں اور اینا یعنی کہ وہی کریچرز سبیشن سے یہ سب سننے کیلئے منع کرتے ہیں ایرے اس سے اس کا بلیف ٹوٹ جائے گا اور وہ واپس ہوش میں آ کر سب کچھ صحیح غلط سمجھنے لگے گا اب سب گھر کے اندر کچھ سامان دھوننے لگتے ہیں اور اینا سبیشن سے ایک انسان کو ختم کرنے کا بولتی ہے جس سے کہ وہ اوکٹیو سے یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لوگ بلائنڈ فولڈ کو کھول لیں کیونکہ ونڈ ہیں لیکن اصل میں ونڈ اوپن تھی جس سے کہ بلائنڈ فولڈ اوپن کرتے ہی وہ کریچرز کو دیکھ لیتا ہے اور خود کو ختم کر دیتا ہے لیکن اس بار سبیشن کو اوکٹیو کی سول جاتی ہوئی نہیں نکائی دیتی بلکہ اس کا درد اس کا کھون نکتا ہے اور اب وہ کہیں نہ کہیں صحیح قلص سمجھ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ جو بھی کر رہا تھا یا کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اینا اس کو منوکلیٹ کرنے کی کوئش کر رہی ہے کیونکہ فلکچویٹ ہو رہا تھا میننگ کی یہ کریچرز سبیشن کے مائنڈ سے کنٹرول کھو رہے تھے اور وہ اینا سے کہتا بھی ہے کہ شاید وہ شیفر نہیں بلکہ بولف ہیں مینز اچھا نہیں برا انسان ہے جو کہ لوگوں کو فی نہیں کر رہا بلکہ مار رہا ہے پھر اب وہ سب یہاں سے نکلنے کو عریش کرتے ہیں اور راستے میں انہیں وہی ایک کریچر کا کنٹرول کیا ہوا آدم انکائے دیتا ہے کیونکہ ان پر اٹیک کرتا ہے جس کے اندر وہ اول کپل اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور اب وہ دونوں اپنے بلائنڈ فور گھولتے ہیں اور ختم ہوش آتا ہے تب ہی سبیشن کلیر اور سوفیہ کو لے کر ایک بیلڈنگ میں آ جاتا ہے جہاں پر کلیر اس پر گصہ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کو بجا سکتا ہے اور اب اسے یہ پر جل جاتا ہے کہ اس کے گلاسز نکلی ہیں مینگز وہ کریچرز کو دیکھ سکتا ہے خیر اب کلیر سوفیہ کو لے کر وہاں سے باونے لگتی ہے اور روف تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ بلائنڈ فور لٹ تھی تو آگے اس کو ڈیڈر نہیں دیتا اور وہ نیچے بالکنی میں گر جاتی ہے سبیشن سوفیہ کے پاس آتا ہے اور اینوز سے کہتی ہے کہ وہ اس کی بلائنڈ فور ہٹا دے لیکن اب وہ پوری طرح سے اپنے سینسز میں آ جاتا ہے اور سوفیہ کی آنکھیں نہیں کھولتا یعنی کہ اس کی پٹی نہیں ہٹاتا کہر تب ہی ہم اس کا ساتھ مہینے پرانا فلیچ بیٹ دیکھتے ہیں جہاں پر پریسٹ اور اس کے لوگوں نے اس کو بکر لیا تھا اور وہ لوگ اینوز کی آنکھیں کھول کر اس کو کریچر دکھا دیتا ہے جسے کہ وہ خود کو ختم کر دیتی ہے اور سبیشن بھی اسے مرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن اسے انجل دکھائے دیتی ہے اور ایسے ہی اسے کریچرز نے اپنے بش میں کیا تھا اور اینا بھی اسے دکھنے لگی تھی کہر پیزن ٹائم میں وہ کلیر کو ہوش ملاتا ہے اور وہاں پر پریسٹ اور اس کے لوگ بھی آ چکے تھے اور وہ ان کے پاس آنے لگتا ہے ایک لیڈیو نے روکتی ہے لیکن سبیشن تو دیکھ سبتا تھا تو وہ اسے لڑتا ہے اور انہوں کو بچا کر ایک کار سے وہاں سے باگتا ہے اور پریسٹ اپنے لوگ کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے کہر اب وہ لوگ کیسل سب جانے والے گانڈولا سٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور سبیشن، کلیر اور سوفیا کو اوپر جانے کا بولتا ہے تب تب وہ یہاں پر پریسٹ اور اس کے لوگوں کو روک کر رکھے گا اب وہ دونوں ہی بلائن فولڈر اوپر جانے لگتی ہیں لیکن یہ رسکی تھا تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر اوپر جانے لگتی ہیں اور اوپر جا کر کلیر گانڈولا شروع کرنے لگتی ہے لیکن وہ یہاں سے آنی نہیں ہوتا اور بات کرے گانڈولا کے بارے میں تو یہ ایک بہتی لمبی سی نیرو فلیٹ بوٹم بوٹ ہوتی ہے جس کی ذریعے ایک پار سے دوسرے پار جائے جا سکتا ہے خیر اب نیچے سبیشن کار پلاسٹ کر کے پریسٹ کے کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے اور اینا کے روپ میں یہ کریچرز اس کو پھر سے منپلیٹ کرنے لگتا ہے لیکن اب وہ پھوری طرح ہوش میں تھا تو کوئی بات نہیں مانتا اب اینا اس کی اور بڑھنے لگتی ہے جو کہ اصل میں پریسٹ ہوتا ہے اور یہ کریچرز اس کو اینا دکھا رہے تھے لیکن اب وہ اسے سٹیپ کر دیتا ہے اور وہ پریسٹ بھی یہاں پر سبیشن کو سٹیپ کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن سبیشن اب جان گیا تھا کہ وہ بلکس صحیح کر رہا تھا اور مرتے ہوئے اسے اپنے آس پاس اینا محسوس بھی ہوتی ہے کیونکہ ریل میں اس کی ای بے پی تھی اور تب ہی وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے اب یہاں پر اوپر کلیر بیل رنگ کرتی ہے کہ کیسل کی لوگ سن لیں اور وہ لوگ سن بھی لیتے ہیں جو کی گانڈالا کو آن کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں پر آ پائیں تب ہی کلیر اور سوفیہ کو وہ کریچرز منپولیٹ کرتے ہیں بلائن فول کھوننے کے لیے لیکن وہ لوگ خود کو سمالتے ہیں اور اب ایک گانڈالا میں بیٹھ کر تیسل تر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر آرمی والے ان کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ کریچرز کو دیکھنے اور لوگ تو نہیں ہے اور پھر انہیں اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر سوفیہ کو اس کی مدر بھی مل جاتی ہے خیر اب کلیر کو تیسٹنگ کیلئے لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس کا خون نکلا جاتا ہے اور ڈاپٹر بتاتی ہے کہ باہر جو یہ لوگ ہیں ان کو شیئرز کہا جاتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دینے کسی ٹراما پین یا کریٹ سے آرڈڈر ہو جاتا ہے جس سے کہ وہ کائنڈ آف ان کریچرز کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ کریچرز ان کو کچھ کیا ہی نہیں سکتے اور یہ لوگ ایمیون ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ جو ہیں نا وہ شیئرز کے خون سے کسی اینٹری ڈوڑ کو بنانے کی کوئیش میں تھے تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے یا تو یہ کوئی بیماری ہے یا پھر کچھ بھی یا تریچر یا کچھ بھی کہہ سکتے ہو کہہ رہا مووی کے اینڈنگ سین میں ہم ایک وولٹ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کیسل کے لوگوں نے کچھ ریٹس کی اوپر شیئر بلڑ کا ایکسپریمنٹ کیا تھا ان لوگوں نے یہاں پر ایک شیئر کو بانکر رکھا ہوا تھا وہ یہاں پر چپ کر رہے تھے کہ ریٹس کی اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اگر ڈی این اے آرٹر ہوگا یا پھر نہیں اور تب ہی ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ وولٹ کے اندر سے بہت تیز تیز آواز آ رہی تھی اور یہ جو شیئر ہوتا ہے وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے دو اور جیسا کہ سبیشن ہمیشہ سے دیکھا کرتا تھا کہ آتمائے اوپر جا رہے ہیں تو شاید سے یہ شیئر بھی یہاں پر ریٹس کی آتماؤں کو دیکھنا چاہ رہا ہوگا یا پھر ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ ریٹس کا ڈی این اے آرٹر ہو گیا ہوگا اور اس کے ذریعے یہ کریچرز وہاں سے باہر آنے کی کوہش کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی پر قتم ہو جاتی ہے